موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ایسا روبرو میں ہوں آپ کے ساتھ بابو شیخ جس طریقے سے اندور نگر نگم کی بات کرے پانی کی سمسے کی بات کرے سمارٹ سیٹی کی بات کرے سوکچہ بیان کی بات کرے تو ان کی تعریف کم کریں گے یا جابہ کریں گے یہ کہنے کا وصح ہے لیکن اندور نگر نگر نگم جس طریقے سے کام کر رہی ہے ایک کافی کافیلے تعریف بھی ہے آج بھی جس طریقے سے اندور میں سب سے مہتپون ایک پانی کی سمسیاں تھی لیکن وہ سمسیاں ختم ہو چکی ہے بلرام ورما جی ہمارے ساتھ میں سر آپ کا احسان مدبردیس میں بہت بہت سواگت ہے آپ کو ایک نگر نگم کی بڑی جمعہ داری ملی ہے ایمائیسی کے آپ صدق سے بھی ہے پانی کو لے کر بھی ایک بڑی جمعہ داری ہے دیوہ سمیتی میں ہیں کیا لگتا ہے اندور میں آج بھی پانی کی تکلیف ہے یا نہیں اندور شہر میں پانی کی تکلیف تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ڈسٹیویشن نیٹورک میں ہمارا ابھی جو انتیس گاؤں جو جڑے میں ہیں اس میں تھوڑی سی دکتیں ہیں گی کہ وہاں ہماری لائنیں نہیں ہیں وہاں ہماری ٹنکیاں نہیں ہیں تو اس کے قارن تھوڑی سی سمسیاں ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہم یہ سمسیاں بھی دور کرنے جانا ہے کیونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کے ٹنڈر کرا لی ہے اور لگ بھگ ایک مہنے کے اندر ہم یہ کام بھی چالو کر دیں گے اور آنے والے دنوں میں اندور شہر پانی کے معاملے میں پریابت پانی رہے گا اس شہر کو تکلیف نہیں ہوگی جس پرکار مکھ منتری کے سپنوں کا شہر ہے اس پر ہم پورا کھرا اترنے کا ہمارا پریاس کر رہے ہیں اور مالینی بھابی کے نیترتوں میں ہم اس اندور شہر کو جس پرکار سوکھ بھارت ہوا ہے سوکھ اندور ہوا ہے اسی پرکار سے ہم پانی کے معاملے میں بھی اندور کو ایک نمبر ون بنانے کی طریقی ہے جو گنتیز گاؤں جوڑے وہاں پر پانی سے لگا کر بجلی سے لگا کر سڑکو سے لگا کر جو ہے کستہ حالتیں لوگ کافی پریسان ہوتے ہیں یہاں تک کہ کہیں جگہ پر تو ڈرینیس کی لائن بھی نہیں ڈلی بابو بھائی جے انتیز گاؤں یہ سارے نئے جوڑے میں ہیں یہ پہلے پنچائے چھتر میں ہوتا تھا اب کیا ہے نگر نگم سیما میں آنے کے بعد ہم نے یہاں روڑوں کے بھی کام چالو کی ہیں سب سے پہلے ہم نے ہمارا ڈرینیس لائن ڈالنے کا کام کیا ہے پانی کی لائن ابھی ہم ڈالنے جا رہے ہیں اور پانی کی لائن ڈالنے کے ساتھ ہی ہماری ٹنکیوں کا نرمان بھی چالو ہونے والا ہے لیکن یہ جتنے بھی نئے گاؤں جوڑے میں ہیں گے ان میں سمسیاں بڑی ہیں گے پہلے یہ جب پنچائے میں ہوتے تھے تو ان کو جب ساسن سے بجٹ ملتا تھا دو چار پانچ لاک دس لاک اس سے زیادہ نہیں ملتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں جتنے بھی انتیز گاؤں ہیں آج ان پنچائے چھتروں میں ہم لگ بک لگ بک کروڑوں کے کام کرنے جا رہے ہیں اور کروڑوں کے کام کرنے کے ساتھ پراتھمکتہ ہماری ہماری پانی اور ڈرینیج کی لائن ڈالنے کی ہے اس کے بعد ہم روڑوں پہ جا رہے ہیں اور یہ سارے کام ابھی ہم کر رہے ہیں چلک تک کتنے سمیں میں کیونکہ سمارٹ سیٹی کا بھی کام تیجی سے چل رہا ہے تو نگر نگم اندور جو ہے پانی کی جو سمسیاں پوری طریقے سے اندور اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے وہاں پر کب ختم ہوگی ہے یہ مان کے چلے کہ دو سال یہ پریشت کا کارکال سماپت ہوتے ہوتے پانی کی سمسیاں یہ انتیس گاؤں میں بھی ہماری لگ بھگ سماپت ہو جائے گی اور پانی کے معاملے میں اندور شہر آتمنیربر بنے گا اس میں کوئی دو مت نہیں ہے کیونکہ ہم نے جو پانسو چالیس ایمل ڈی کا جو ٹریٹمنٹ چالو کیا ہے گا اور وہ سارا سسٹم ہمارا اپ ڈیٹ کر لیا ہے آج کی تاریخ میں جیسے ہماری یہ جو انتیس ٹنکیوں کے ہم نے ٹینڈر کرے ہیں یہ ٹینڈر سے ٹنکیاں جیسے ہی بنیں گی ہم پورا پانسو چالیس ایمل ڈی پانی لا کے شہر کی پیاس بجھائیں گے ابھی اسی کون سی بڑی یوجنا چل رہی جو پانی اندور سہر میں زیادہ تر آ رہا اور فلٹر ہو کر پانی اندور میں ہے ابھی جو ہمارا ہے کہ چار سو ساٹھ ایمل ڈی پانی ہمارا وہاں سے آ رہا ہے چار سو پچاس ایمل ڈی ابھی ہم اس سے لے رہے ہیں نربدا سے لے رہے ہیں اور چالیس ایمل ڈی کے اسپس ہم یہاں سے لیتے ہیں تیس سے پینتیس ایمل ڈی کبھی چالیس ایمل ڈی پانی ہم یسون ساگر سے لیتے ہیں اور یہ ریگولر پانی اندور شہر میں آ رہا ہے ہم نے اس میں ایک ابھیان بھی لیا ہوا ہے کہ ان طالبوں کو گہرہ کرنا تو یسون ساگر جیسے جیسے خالی ہوتا جا رہا ہے ہم وہاں اس کی خدائی بھی کر رہے ہیں لگ بھگ اس طالب کے اندر پانچ 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 چھے فٹ سا ست فٹ جو سیل جمعہ گی جو گاد جمعہ گی اس کو بھی ہم جن سے یوگ کے مادیم سے نکال رہے ہیں پچھلے دو سالوں میں ہم نے لگ بھگ ڈھائی لاک ڈمپر مٹی ہم نے ان طالبوں سے نکال لی ہے جس میں پرمک تروپ سے بلاولی طالب ہے گا اور یسون ساگر طالب ہے گا سرپور پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ہماری ساڑھے چھے کروڑ روپے کی یوجنا ہے اس پہ بھی ہم انٹرپیٹیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور اس کی بھی خدائی کا بھیان ہم نے لیا ہے مطلب اندور شہر کا بھوجل کیسے بڑھے اس کے لیے بھی ہماری تیاری ہے ساتھ ہمیں شہر میں تکلیف نہ ہو اس کی بھی ہماری تیاری کیونکہ شہر کا بھوجل اس طرح بڑھانے کے لیے ابھی ہم نے اپکو کے مادیم سے ساڑھے پانچ کروڑ روپے کی ایک یوجنا بنائی تھی جو ہم نے کیندر ساسن کو بھیجی تھی وہ ہم کو منجور ہوئے ہیں اندور شہر کے انتیس تین سو انتیس جو کوئے اور باوڑی ہیں ان کو صفائی کرنا ساتھ میں ان میں جالی لگانا اور ان کی ایک سمیتی بنانا کہ آگے یہ سرکشت رہے اس درشتی سے بھی ہم ان کا کام کرنے جا رہے ہیں جہاں تک طالعبوں کی بات ہم کریں تو بلاولی طالعب پہ ابھی ہماری لگ بک بارہ کروڑ روپے کی یوجنا ہے کہ اس میں پال پیچنگ بھی کرا رہا ہے ساتھ میں ایک راؤں بلاولی چینل جو پہلے بنی تھی اس میں کہیں نہ کہیں بلاکیج ہونے لگ گئے تھے اور جو پائپ ڈلے تھے اس کے قارن پانی پورا نہیں آ پاتا تھا تو ہم نے اس کو سروے کرا کے اور اس پانی کو پورا ہمارے بلاولی طالعب میں آئے پانی کی ایک ایک دن لیکن ایک اس کے بڑا گھٹنا کرم بھی سامنا آیا تھا کہیں مچھلیوں کی جان بھی چلی گئی تھی وہ کیا قارن تھا مچھلی مرنے کا ایک ماتر قارن تھا کہ جب ہم نے اس کے اندر جو گندہ پانی تھا اس کو نکالنے کے ہم نے چھوٹی بلاولی میں سفٹ کرنے لگے تھے تو اس سمائے جب اس میں دو ڈھائی فٹ پانی رہ گیا تھا تو شہر بھر کے جو مچھلی پکڑنے والے لوگ ہیں اس میں کود گئے تھے تو اس کے قارن پورا مد ہونے کے قارن وہ مچھلیاں مری تھی اور وہ ایک سہج گھٹنا ہی تھی اور اس کے پہلے جو مچھوارے وہاں پر مچھلی پکڑتے تھے مصر بھاک کے ان لوگوں نے بھی کئی بار وہاں سے مچھلیاں پکڑ کے سخا کے اور وہ لے جاتے تھے لیکن یہ پانی کے اندر ہونے کے قارن مری تھی تو وہ کنارے آگئی تھی یہ گھٹنا تھی کل بلا گیا آپ کو کیا لگتا ہے ان دور میں کتنے پانی کی کھپت ہوتی ہے ڈیلی نہیں ان دور میں ابھی جو پانی کی کھپتیں ان سے ملا کے بھی ہمارا لگ بک پانی کا ایک بڑی کھپت ہوتی ہے لگ بک سو سو ایمل ڈی پانی یہ بھی ہمارا کھپت میں آتا ہے گا جس پرکار آپ دیکھیں جسے امیش نگر کا کنہ ہے انپورنا کے وہاں پہ دت مندر کا ایک کنہ ہے یہ تو ہائیڈینڈ کے روپ میں کام کرتے ہیں فیپٹی نائن کا ہماری باؤڈی ہے وہ ہائیڈینڈ کے روپ میں کام کرتی ہے ایسے کیک ہوئے ہیں گے جو آج بھی ہمارے ہائیڈینڈ کے روپ میں سکسسفل کام بھی کر رہے ہیں گے اور شہر کی پیاز بھی بجاتے ہیں گے سب سے بڑی چیز کیا ہے ان دور شہر میں جو بورنگوں کے قارن جو تکلیف پیدا ہوئی ہے وارٹر لیبل نیچے جانا تو اس وارٹر لیبل کو اٹھانے کے لیے ہم نے ایک بڑا عبیان لیا کہ جو شہر کا اوپری حصہ ہے اس اوپری حصے کے اندر ہم نے ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا کے جو ہماری کان اور سرستی ندی ہے اس کے اندر ساپ پانی بہانے کے لیے ہم نے وہ یوجنا بھی بنائی منجور بھی کرائی اس کے ٹینڈر بھی ہو گئے اب اس پہ کام ہونے والا ہے ایم آئی سی کی جو بیٹھک ہوتی ہے جس طرقے سے نیائلے ہر بار جو ہے وہاں پر نیائلے کے اتفاچک ہوتی اس بار بھی نیائلے نے جب بولا تب ہی وہاں پر یہ بیٹھک لی گئی اور ویواد بھی بنا کان ندی میں واسطوں میں ایک روچمنٹ کافی تھا اور اس کے اندر گاہ جمع تھی ہماری نگر نگم نے اس میں صفائی ابھیان بھی چلایا ہے اور صفائی چل بھی رہی ہے لیکن ایک وہ بڑا پروجیکٹ ہے گا ایک پائلٹ پروجیکٹ میں اس کے اندر ہم کو کم سے کم چار سو سے پانسو کروڑ روپیا ملے تو ہی وہ پروجیکٹ سنبھا ہو سکتا ہے کیونکہ آج جدی ہم دیکھے تو ندی کے دونوں کناروں کی اور لگ بگ لگ بگ اتنے لوگوں نے ایک روچمنٹ کیا ہوا ہے گا کہ یدی ہم ان کو توڑیں گے اور ان کو واپس ویوستہ پن کریں گے تو اتنا پیسہ آسانی سے اس میں لگ جائے گا جس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابرمتی کے کنارے بھی وہاں پر لوگوں کو ویوستہ پن کر کے وہ جگہ دی گئی اور اس کے بعد وہ اس کو ڈیولپ کیا گیا اگر اس طرح پر ہم جائیں گے تو یہاں پانسو ہزار کروڑ ٹوپے اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم کو لگے گا لیکن جتنے ہمارے سنسادن ہیں اس کے مادہم سے ابھی ہم اس کے پوری گاد نکالنے کا کام کر رہے ہیں گے اور گاد نکالنے کے ساتھ جس پرکار سے یہ ہمارے ٹریٹمنٹ پلانڈ بن کے تیار ہو جائیں گے سال دو سال میں اور جب یہ پانی اس ندی کے اندر آئے گا تو انشید ہے کہ شہر کے اندر پانی جب ساپ بہے گا اور جب پانی بہنے لگے گا تو اس شہر کی جنتہ کو بھی لگے گا کہ ہم کو اس میں گندہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ساف رکھیں گے خان ندی کے آس پاس آج بھی لوگ کافی کچھرا یا گندگی اس کے اندر پھیک دیتے ہیں کیونکہ ایک طرف نگر نگم ساف سفائی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ وہاں پر گندگی پھیلاتے ہیں ان لوگوں کو کیسے روک رہیں گے بابو بھائی سیدھا سا کارن ایک نظر آتا ہے کہ آج اندور شہر نمبر ون بنا اس کے پیچھے اس شہر کی جنتہ کا یگدان ہے نگر نگم نے اپنی پوری محنت کر کے اس کو ساف کیا آج یدی ہم دیکھیں شہر کے اندر جب بھی گھومتے ہیں تو شہر کے اندر کوئی بھی کچھرا کہیں پر بھی فیکنے میں تھوڑا سا ہچ کچھانے لگا ہے ڈرنے لگا ہے اس کے من میں ایک بھونہ آنے لگی یہ میرا شہر ہے گا اور میں اس کو گندہ نہیں کروں یہ بھونہ اس کے من میں آئی ہے جس پرکار یہ لوگوں کو ایک چکر یہ لگ جائے گا کہ یہ ندی ہماری ہے اور اس ندی کا پانی صاف ہے گا اب ہم اس کو گندہ نہ کریں جس دن یہ بھونہ لوگوں کے من میں آ جائے گی یہ ندی بھی صاف رہے گی اور لوگ اس میں کچھرا ڈالنا بند کریں گی ان دور میں جس طریقے سے منی سنگھ جب کمیسنر بنے اس کے بات سے ہی جو کافی بیواد بھی سامنا ہے لیکن کام آج بھی تیجی سے ہو رہا چھوڑی کرن کی بات کر رہے تو ان کے آنے کے بعد کافی جگہ پر چھوڑی کرن کیا گیا سمارٹ سیٹی کی بات کر رہے سوکچہ بیان میں کافی انہوں نے کام کیا کافی نئی مسیندری بھی نگر نگم نے کھڑی دیئے نشط ہے کہ سیدھی سی بات ہے جب ہمارے من میں کام کرنے کی منشاہ ہے تو سارے کام اچھے ہوتے جاتے ہیں اور پھر کام جس تیجی سے آج نگر نگم کر رہی ہے وہ پہلے اتنا نہیں ہو پاتا تھا اس کا ایک سب سے بڑا کارن میں میرا جو ماننا ہے کہ کی واسطوں میں اس سمیں ہمارے پاس پردیس میں سرکار نہیں ہوتی تھی کیندر میں سرکار نہیں ہوتی تھی لیکن آج کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو نگر نگم بھارتی جنتہ پارڈی کی ہے پردیس میں بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار ہے کیندر میں بھارتی جنتہ پارڈی کی سرکار ہے اور جو کیندر سے جو ہم کو پیسہ آنا چاہیے ہر یہ اجنا کے اندر ہمارے کو پیسہ آنے میں کوئی دکت نہیں آتی ہے تو آج کام تیجی سے چل رہے ہیں گے سنسادن پورے مل رہے ہیں گے تو کام ہو رہا ہے گا کانگریس ہی انہوں کو آروپ رہتا ہے کانگریس کے لوگوں کو کہ بھیدباؤ سنگر نگم کام کرتا ہے کہیں علاقوں میں اچھا کام ہوتا ہے تو کہیں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ان کا آروپ لگانا ان کا ایک پرم دھرم ہے گا کیونکہ وہ وپکش میں بیٹھے ہیں ان کا آروپ لگانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وپکش میں ہے ہم ایک چیز یہ دیکھیں جا کے کہ واسطوں میں دھراپتل پہ کس کے ساتھ بھیدباؤ ہوا ایک کوئی ادھارن بتا دیں مالینی بھاوی کے نیترتوں میں جب ہم بیٹھتے ہیں گے امائیسی میں بیٹھتے ہیں تو بھاوی کسی بھی وقتی کے کاموں کو کبھی بھی نہیں منا کرتا مہاپور جی نگر نگم میں کیوں نہیں بیٹھتے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہی کہ لوگ بار بار آروپ لگاتے ہیں کہ آخر میں بیٹھتے کہاں پہ اگر بیٹھ جائیں گے تو کام کر پائیں گے کیا شہر اتنا بڑا ہے گھومنا پڑے گا دس جگہ گھومنا پڑے گا دس پروجیکٹ دیکھنا پڑیں گے دس کام دیکھنا پڑیں گے یہ دی ہم وہیں جا کے بیٹھے رہے تو شہر کب گھومیں گے بھئی میرے پہ بھی آروپ لگتے ہیں گے کہ میں صبح سے نکل جاتا ہوں لیکن گھر پہ نہیں ملتا ہوں یہ بھی لوگ آروپ لگاتے ہیں تو آروپ لگانے والے لگاتے رہے ہیں لیکن مجھے یہ تو کہاں جاتے ہیں آپ صبح سے نہیں یہ جنتہ تو بتائے گی کہ کہاں جاتا ہوں بھئی صبح سے وارڈ میں جاتا ہوں وارڈ کے بعد پورے چھتروں میں گھوم گا ہم کے جو بھی سارے کام ہیں وہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں گے کہ بھئی ہم کون سا کام کر سکتے ہیں گے تو ان سارے کاموں کے لیے اگر شہر بھر میں گھومنا ہے تو گھومنا بھی پڑے گا جب تک ہم کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے کانگریس کاروں پہ کی جنتہ کو گھوماتے رہتے ہیں نگر نگم کے جتے بھی ادھیکاری اور نیتا ہے جھوڑ بولتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں میں ایک سب سے بڑا ادھارن آپ کو ایک بتاتا ہوں صرف ابھی بھاجپا کے لوگ ہی صحیح بول رہے ہیں باقی سب جھوڑ بولتے ہیں میں ایک ادھارن بتاتا ہوں مالینی بھاپی کے نیترد میں ہم سارے جھونوں کی سمکشہ کر رہے تھے میں بھی اتفاق سے اٹھارہ نمبر جھون پہ جب جا رہا تھا تو دیکھا میں نے رستے میں ہماری پرتیبک شنیتا کا ایک وارڈ لگتا تھا ہم اسی سے جا رہے تھے تو انہوں نے کچھ برتن لے کے لوگوں کو اکھٹا کر دیا کہ صاحب ہمارے وہاں گندہ پانی آتا ہے اور گندہ پانی چلتا ہے اتفاق سے مہاپور جی کے پہلے میں پہنچ گیا تھا تو میں نے جا کے دیکھا بھئی کہاں تکلیف ہے میں نے ادھیکاریوں کو بلائیا وہاں جا کے دیکھا اندر تو کئی چیمبر ٹوٹے ہوئے تھے کئی جگہ پہ تو اس کے قارن گندہ پانی چل رہا تھا میں نے ان کو آسوس کیا کہ سات دن کے اندر ہم یہ پانی کو ٹھیک کر دیں گے آپ چنتہ مت کرو باب بھائی اس کو کرنے کے ترند بعد چوتھے پانچ میں دن میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چیمبر پھر بھی چھوٹ گیا تھا میں نے وہاں کے دروگہ کو سسپینڈ کرنے کی کاروائی کرائی تو پرتی پکش نیتہ کے پتی ہے جو انہوں نے اس کو روکا کہ اس کو سسپینڈ مت کرو حالانکہ وہ جب لائن صاف ہونے کے بعد وہاں لائن صاف ہوئی اور صاف ہونے کے بعد ترند لوگوں کے گھروں میں جب صاف پانی آنے لگا لوگ سنتوشٹ ہوئے اور سنتوشٹ ہونے کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمارے عویت کنیکشن ہے ہمارے عویت کرا دو انہوں نے عویت کنیکشن لی ہے تو جب تک پارسد اپنے چھتر میں نہیں گھومے گا جب تک اپنے چھتر کی سمسی ہے نہیں نپٹائے گا تو یہ جنتا میں وسواس کیسے پیدا ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یدی گھوم رہے ہیں ہم گارے اس پاس کوئی سمسی آتی ہے اس کا نیرہ کرن یدی ہم ہمارے لیول پر نہیں کر سکتے تو ہمارے اچستر لوگوں کو بتانا چاہیے میں نے جب سب سے پہلے جب جل سمیتی عدیقش بنا تو میں نے ساری دور گھوم گھوم کے ایک ہی نیرہ لیا کہ ہمارے صفائی کی کرمچاری جو ڈینیج کا کام کرتے ہیں وہ کم پڑتے تھے تو ہم نے سب سے پہلے مالینی بھاوی سے بات کر کے کہ بھاوی اگر اس پورے وارڈ میں اگر دس کرمچاری کر دیں گے تو اکثر ہوتا کیا ہے کہ سب ایک ہی جاتی کے لوگ ہوتے ہیں کہ تو کہیں کسی کی گھر میں کوئی گھٹنا درگھٹنا گھڑ جاتی ہے تو وہ دو دو تین تین لوگ چھوٹی پہ چلے جاتے ہیں تو ہم نے دس کرمچاری اس لیے کرے کہ کم سے کم چھ سات لوگ بھی یہ دی آگئے تو اس وارڈ کا کام پورا ہو جائے گا وارڈ بڑے بڑے ہو گئے جنتہ بڑھ گئے مکان بڑھ گئیں گے سمسیائیں بڑھیں گے نشید بڑھیں گے تو یہ سارا کام اس کے بعد سے آسان ہوا اور آج دیکھتے ہیں گے کہ شہر کے اندر ساپ پانی چلتا ہے نگر نگم کے کرمچاری یا نگن نگم کے باؤنسروں کی بات کرتے تو کافی آروپ ان کے اوپر لگتے گنڈا گردی کہ آروپ لگتے ٹھیلے والوں کو ٹھیلے اٹھا کر بھگا دیتے تو اس طریقے کی ویوستہ کیسے بنتی ہے نہیں بابا بھائی ایک چیز بتاؤں میں یہ باؤنسروں کی بات غلط ہے گی سب سے بڑی چیز ہے کہ نگم کے کرمچاری جب کوئی کاروئی کرنے جاتے ہیں راستے میں ٹھیلے لگے ہیں لوگوں کو پریسہ نہیں ہو رہی ہے جنتہ نکل نہیں پا رہی ہے آئے دن جام کے ستھی بن جاتی ہے اگر اس رستے میں بادھا گیدی کوئی ٹھیلا ہے گمٹی ہے یا ان چیزوں کو گیدی ہٹانا پڑتا ہے تو آپ کی رائے میں کیا اوچی تھے یا انوچی تھے یہ بتائیں وہ تو لیگل کاروئی ہے لیکن لیگل کاروئی کے اندر اگر مان لو کہ اب ہمارا کرمچاری کوئی لیگل کاروئی کر رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی مارپیٹ کرنے آ جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اگر جو ہمارے سرکچہ کرمی ہیں ان کی سرکچہ کے لیے اگر کھڑے ہیں تو کیا غلط ہے نگر نگم کے کرمچاری کی بھی ایک بار اب موت ہوئی ہے وہاں پر ہتیا کی گئی ہے تو اس طریقے سے پہلے ہی نگر نگم کیوں نہ اپنی تیاری سے جائے کہیں بھی کاروئی نگر نگم اپنی پوری تیاری سے جاتا ہے لیکن کبھی کبھی آنکھ لین میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس لیے ایسی گھٹنا ہے گھڑ جاتی ہیں لیکن ابھی نگر نگم کے ساتھ پورا پرساسن بھی ساتھ میں کھڑا رہتا ہے پولیس پرساسن بھی سہیوگ کرتا ہے سبھی لوگ سہیوگ کرتے ہیں اور ایک اچھا سوست پرساسن اندور شہر میں دکھنے لگا ہے ابھی آج کی تاریخ کی بات کر رہے تو ان گنڈے بنماسوں کے مکانوں کو بھی چھتی گرست کیا جا رہا ہے جو نگر نگم اور پولیس ملکل کر رہی ہے بلکل کر رہی ہے پرساسن نے جو سوچی دی ہے وہ کمیشنر صاحب نے کری ہے اور اس کے قارن آپ سہر میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو پہلے ایک بھے کا باتاورن ہوتا تھا وہ کہیں نہ کہیں تو کمی آئی ہے جنتہ آپ نے کھلے میں جینا چاہتی ہے کھلے میں جی رہی ہے آپ کو کیا لگتا کہیں ایسے ماہلاؤں کو بھی روجگار آپ کی طرف سے آپ نے دیئے ہاں ماہلاؤں کے روجگار کے لیے ابھی میں نے کام شروع کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں راکھی کے سمیے پہ ہم نے سودیشی راکھی کے نام پہ ایک ابھیان چلایا تھا جس میں اس کو کافی اچھا پرتیشات ملا ہے اور ایسی جو ماہلائیں گھروں میں کام کرتی ہیں کہ کوئی چیز سیکھ کے آ جاتی ہیں اور وہ گھروں میں بنا کے رکھ لیتی ہیں بعد میں وہ بیچ نہیں پاتی ہیں کیونکہ ان کی صوبہ ایک مان سکتا ہوتی کہ میرا اس میں پانچ ہیار روپے کھرچ ہوا تو میرے کو پچیس ہیار روپے ملے تو ایسی ماہلاؤں کو میں نے اکھٹا کر کے اور ان ماہلاؤں کا ایک پورا گروپ بنا کے اور ایسا ایک ابھیان چلایا تھا بھی گاندھی حال کے اندر دیپا علی کے پہلے ہم نے دو دن کا ایک ورکشاپ لگائی تھی اور اس کے اندر ان کو بیچنے کے لیے پریریت کیا تھا اس کا پرچار پرشار کر کے تو اچھا پرتیشات ملا ہے ایسی ساری ماہلاؤں کو اکھٹا کر کے بھی ہم ایک روزگار کی درستی سے مودی جی نے جو سیسکل ڈیولپمنٹ کا سمطنہ دیکھا ہے اور ہم چائنہ کے سامان کا یہ دی کہیں ویروت کرتے ہیں تو ہم کو ہمارا سامان بھی اس کوالیٹی میں بنانا پڑے گا اتی گنواتہ کا بنا کے اور بجار میں بیشنا پڑے گا تب ہی ہم ان سے کامپیٹ کر پائیں گے اور ان کے سامان کو یہ دی روکنا ہے تو ہم کو وکلپ دینا پڑے گا تب پریورتن کے وکلپ کے نام پہ ہم اس چیز کو ابھیان کے طور پر چلا رہا ہے کہ ہم کو یہ دی پریورتن چاہیئے ہم کو چائنہ کے سامان کا ویروت کرنا تو ہم یہ نہیں پڑ چکی ان سب چیزوں کی تو اس عادت کے پورتی کے لیے کم سے کم یہ ہمارا سامان بنے اور ان لوگوں کے بیچ میں جائے گا تو نشطیتے لوگ خریدیں گے بھی اور ہمارا ویاپار بھی بڑھے گا تو اس کل ڈیولپنٹ واسطوں میں وہاں سے شروع ہوگا نگم کے آئے بڑھے اس کو لے کر کیا پریاز کیا جا رہا ہے نگم کے آئے بڑھانے کے لیے ہم نے جتنے بھی ہمارے جو پرانے کرداتا ہیں جن کے اوپر ڈیو باقی تھے وہ سارا ہم نے وصولی نکالا ہے اور جہاں تک میرا ڈیپارٹمنٹ ہے جلکر کا ہے گا تو جلکر میں بھی لگ بھگ ہم نے پچھلے ڈیڑھ سال میں ہم نے لگ بھگ تیس ہزار پینتیس ہزار کنیکشن عوید کیے جو عوید بھی تھے اور کنی نے کنیکشن نہیں لیے تھے نئے کنیکشن بھی ہم نے کیے ہیں اس پرکار تیس سے پینتیس ہزار کنیکشن ہم نے چالو کیے ہیں گے اور اس سے لگ بھگ نو کروڑ روپے کی آئے بھی ہوئی ہے اور ساٹھ لاکھ روپ ستر لاکھ روپے میں نے کی رو جانہ مطلعہ ہر مہینے کی انکم بھی چالو ہوئی ہے اندور کمیسنر منی سنگھ جی کی بات کرے تو کافی جو کرمچاریوں کو ہٹایا جو نسکری تھے اور جو اچھا کام کر رہے تو انہیں سمبھانی بھی کیا گیا ہے بلکل کیا گیا ہے اور کرنا بھی چاہیے جو اچھا کام کرے گا اگر مان لو ہمارا بیٹا ہے اور اگر کہیں پڑھنے جاتا ہے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو کے آتا ہے تو ہم کو اس کی پیٹ تھپ تھپا پانا ہی چاہیے تو نشید ہے کہ جو کرمچاری اچھا کام کر رہے گا تو اس کو پروسائد بھی کرنا چاہیے اور جو کام نہیں کرتے تو ان کو ہتھو سائد کرنا بھی پڑے گا سسپنڈ کرنے کی کاروئی تو وہ بھی کرنا پڑے گی دو چیزیں ہیں ایک تو نگن نگم میں جس طریقے سے جو گارڈنوں کی بات کرے عوید گارڈن ہیں ان پر کیا کاروئی کر رہا ہے عوید گارڈنوں پر جو لیگل ہیں ان پر تو وہ انومتی ہے لیکن جو عوید گارڈن ہیں ان پر روک بھی لگائی ہے جسے مانک باک کے وہاں پہ جو دو تین گارڈن ہیں مجھے جو جانکاری ہے اس میں روک لگی بھی کیا لگتا ہے سمارٹ سیٹی میں دو ہزار اٹھرہ میں دوبارہ کس طریقے سے سمارٹ سیٹی کا کام چل رہا ہے اور سمارٹ سیٹی کا کام کتنی تیزی سے بھی چل رہا ہے بھئی سمارٹ سیٹی کے بھی سارے ٹینڈر ہو رہے ہیں ہمارے امرت یوجنہ کے بھی سارے ٹینڈر ہو رہے ہیں تو دو ہزار اٹھرہ میں نشیدھے کے پرینہ مسارکارات مکتو آئیں گے سوکش ابھیان میں اندور نمبر ون آیا تھا پورے دیز بر میں ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ دو ہزار اٹھرہ میں اسی طریقے سے نمبر ون آیا تیاری ہماری وہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے جل کی بات کرے کافی سے نچھلے علاقوں میں ابھی تک نگم کا پانی نہیں پہنچ پا رہا ہے ٹینکروں سے حالانکہ پہنچتا ہے وہاں پر وہاں پر اور کتنی تیجی سے کام کیا جائے گا نہیں ابھی ٹینکروں کے ہماری جو جو پھیرے تھے وہ کم ہوئے ہنگے نشید کم ہوئے ہنگے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی نبھے ملڈی پانی بڑھایا ہے گا اس نبھے ملڈی پانی بڑھانے کے بعد شہر کے اندر جن کو جو نشلے علاقے ہوتے تھے جو اوپری حصے ہوتے تھے جن جگے پہ پانی نہیں پہنچتا تھا وہاں پر بھی ساری در پانی پہنچنے لگا ہے گا اور جو جہاں پر دکتیں تھیں اور جو نئی گلیاں تھیں وہاں پر بھی ہم نے صدھار کیا ہے گا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں کہ ایک ودر نگر ٹنکی تھی ہمارے وہاں پر اور اس سے پرجاپت نگر شدہ پوری رشی پیلے یہ کندن نگر وغیرہ ان کالونیوں میں ساتھ ساتھ دنوں میں پانی پہنچتا تھا ابھی ہم نے وہاں پر ڈیڑ کروڑ روپے کی ایک ٹینڈر کرا تھا اور ایک چالیس لاکھ روپے کا ایک ٹینڈر تھا اس پرکار سے یہ دو ٹینڈر کر کے ہم نے اس پورے حصے کو ساتھ سیکٹروں میں بانٹ کے اسی ٹنکی سے ہم نے ان ساتھ سیکٹروں میں ہر دوسرے دن پانی دینا چالو کر دیا ہے کچھ گلیاں اس میں ابھی بچی ہوئی ہیں اوپر بھی ہم مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ ہماری جتنی ٹنکیاں بنی ہیں ان ٹنکیوں میں جو سا جو ڈائریکٹ سپلائے گا ڈائریکٹ سپلائے کو بھی کٹ کے ہم ٹنکیوں پہ ڈال رہے ہیں کیونکہ جب تک پانی کا مانیٹرنگ ہمارے پاس نہیں آئے گا کنٹرولنگ ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ ہم ادھر کا وال کھولیں گے تو اس سیکٹر میں چلے گا ادھر کا وال کھولیں گے تو اس سیکٹر میں چلے گا یہ مانیٹرنگ جب تک ہم نہیں کر بائیں گے جب تک ہم پانی کا منیجمنٹ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس دیشہ میں بھی کافی کام ہوا ہے ڈرینیج کی بات کرے تو کافی چوک ہو جاتا ہے کہیں علاقوں کے ڈرینیج اس کو لے کر کیا تجاری ہے ڈرینیج تو اب تو شہر میں شکایتیں بلکل نہ کے برابر ہیں ڈرینیج کہیں پہ بھی چوک ہوتی ہے تورنت چوبیس گھنٹے کے اندر ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں کہیں کوئی دکت آتی ہے تو ہمارے پاس گاڑیاں آیں گے گونیس جھونوں پہ گونیس گاڑیاں ہیں ہماری اس کے بعد ہمارے ہر وارڈ وائز ددس کرمچاری ہیں جو کی لائنوں کو کہیں پر بھی چوک ہوتی جس ہی جانکاریاں آتی پارست کارلے پہ جانکاریاں آئے جھون کارلے پہ جانکاریاں آئے سی ایم ہیلپ لائن آئے یا ہماری میر ہیلپ لائن آئے تین سو گیارہ اس پہ جہاں جہاں سکایت آتی ہے اس پہ ترند مونیٹرنگ کر کے ہم اس کو کام کو کرنپٹ آتے ہیں کیا لگتا کہ جس طریقے سے اب بھاجپا کے آنے والے چناؤں میں کیا کچھ رن نیتی آپ کی طرف سے بنائی جائے گی کیونکہ آپ بھی پوری تیاری ویدھائک کے چناؤں کو لے کر کر رہے ہیں میں ہی ویدھائک کی تیاری نہیں کر رہا ہوں میں تو سنگٹھن جو مجھے جمعہ داری سوپی ہے میں اس کو کام میں کھرا اترنے کا پریاس کر رہا ہوں کی جس پرکار آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو سنگٹھن خوش نظر آ رہا ہے تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آج ہمارے جسے راہو ویدان صاحبہ کی بات کریں کہ راہو ویدان صاحبہ کے اندر ہم ابھی نو سے دس ٹنکیاں بنانے جا رہا ہیں جس کے کاران کی پورے چھیتر میں پانی کی تکلیف ختم ہوگی پہلی چیز راہو ویدان صاحبہ کے اندر ہی ہمارے چار ایس ٹی بھی پلانٹ آ رہے ہیں جس کے کاران کی جو سارا پانی جو گندہ پانی ہے وہ شہر کے اندر ساب بہے آپ دیکھیں گے کہ انپونہ تالاب ہے گا انپونہ تالاب پہلے کچھلے کا ڈھر ہوا کرتا تھا وہاں پہ اتنا گندہ پڑا رہتا تھا کہ وہاں سے جو لوگ نکلتے تھے ان کو سرماتی تھی لیکن آج آپ تالاب کو دیکھیں جا کے تو اس کے اندر کمل کھلا ہوا ہے تو کمل کھلا ہے تو راہو ویدان صاحبہ میں کمل کھلا ہی ہے گجرات چناؤ بھی اب سامنے وہاں سے پورے دیس کی راجنیتی چینج ہو سکتی ہے تو بھاجپا کی کتنی سیٹیں اب آئے ہیں پورے دیس کی راجنیتی چینج ہو چکی ہے آج کی تاریخ میں تو پورے دیس بھر کے اندر ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ موڈی اس دیس کو بدل سکتا ہے اور وہ بدلنے کا پرائیاس میں لگا ہوا ہے دیکھیں ایک چناؤ کوئی کسی چیز کا آقلن کبھی نہیں ہو سکتا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک دانے کو دیکھ کے ساری دور کا آقلن نکال سکتے ہیں کیا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے آپ ہیماچل کی بات لے لیں ہیماچل میں کانگریس ختم ہونے والی ہے گجرات میں ختم ہونے والی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ راہو الگاندھی کانگریس کا نیتر تو کرتے رہے تو نشیدہ کی پورے دیش کے اندر ہماری پارٹی کی سرکار بنتی رہے گی اور سارے دیز بھر میں بنے گی یہاں بھی کہیں نہ کہیں گڑباجی دیکھنے کو ملتی ہے بھاچپا کاری کرتا ہے بڑے نیتاؤں کیونکہ اسی کا ایک کارن ہے کہ یہاں ایک بھی کیونیٹ یا منتری نہیں ملا نہیں گڑباجی نہیں یہ تو ہمارے مکھی منتری کا ویویک کا ادھیکار ہے گا کہ یہاں پر منتری نہ بنا ہے نہیں سنگٹرن کی درشتی سے جو انہیں اپیوکت لگتا ہے اس کو کام دیتے ہیں یہ ان کا ویویک کا ادھیکار ہے گا اور وہ اپنے ویویک سے سرکار چلا رہیں گے اور سرکار نشید ہے کہ اچھے کام کر رہی ہے گی آج اس کا پرینام ہے گا کہ پورے شہر کے اندر آج میں تو ایک بڑے گرو سے آپ کے سامنے بول سکتا ہوں کہ ہمارے مکھی منتری نے جو بولا ہے گا کہ مدبردیس کی سڑکیں امریکہ سے زیادہ اچھی ہیں تو کہاں پر اچھی ہے اچھی ہے آپ مجھے ایک چیز بتائیے کہ آج سے بیس سال پہلے چلے جائیے اس مدبردیس کی سڑکیں کی کیا حالت جھوڑ بھی جا کے امریکہ میں بولا نہیں تو کیوں بھائی انہوں نے وہاں جا کے دیکھا یہ کانگریس کاروں پر جھوڑ بھی بولا نہیں امریکہ میں جا کے بولا تو جب امریکہ کی سڑکیں انہوں نے دیکھی تو ہی تو تم نہ کر سکتے امریکہ کی سڑکیں اندر کی سڑکیں اچھی ہیں ایسی کہیں سڑکیں کو ہم نے ریالٹی چیک کیا ہے آج بھی ان میں گڑے میں اگر آدمی اتر جائے تو وہاں دکھے گا نہیں یہ کانگریس کے جمانے میں تھا کہ دیگویجے سنگھ جیسے ویکتی آج کے جمانے میں آپ ساویر چلے جائے مہو چلے جائے راؤو چلے جاؤ راؤ کے نیشنل ہائیوے پہ چلے جاؤ وہاں بھی وہی سڑکیں ملے گیا دیگویجے سنگھ جیسے لوگ جاتے تھے مکھے منتری ہونے کے باوجود اور سڑک پہ پترکاروں کے سامنے یہ بولتے تھے کہ صاحب آپ نے تو تین فٹ بتایا یہ تو سالے تین فٹ کرنے گا یہ تو پھر گلتی پھر سکاری کیونکہ ہم نے صرف اندور کی بات کر رہی تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے مکھے منتری نے بولا ہے کہ مددی پردیس کی سڑکیں اچھی ہیں یعنی اچھی ہیں بھلے اچھی نہ ہو تب بھی اچھی مان نہیں اچھی ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آج کم سے کم مددی پردیس کے اندر سوساسن تو ہے آپ تو خجرانہ چلے جاؤ آجاد نگر چلے جائے وہاں کی سڑکیں دیکھا دو کسی خجرانہ کے جنپتی نیدھی کیا کر رہے ہیں تو آپ کے بھاچپا ہی تھی تو نیتا ہے یہ تو بھاچپا پورے اندور مہاپور بھاچپا کا سانسد بھاچپا کا ویدھائک بھاچپا تو پھر اور کس بات کی ضرور مالینی بھاپی کے نیتراتوں میں پورے اندور شہر کا مالینی بھاپی کے نیتراتوں میں کہیں علاقوں میں مالینی بھاپی کا ایک ہی طرف دھیان ہے ابھی تو ان کے ایریا میں ہی ویدھائک جہاں سے وہ پارست کیا کرتے ہیں کم سے کم ان کو لے جا کے دورہ تو کرائیں وہ تو پوری اندور کی مہاپور کوئی ایک ویکٹیگت ایک علاقے کی مہاپور نہیں ہے میں بھی یہ بول رہا ہوں وہ پورے شہر کی مہاپور ہیں گی مجھے جو جو پرتینی دیب میرے کو بلاتے ہیں میں باقاعدہ سویم جا کے دیکھتا ہوں اس پارٹ پہ رات ہو چاہے دن ہو کہیں لائن پھوٹتی ہے کہیں پہ کوئی بھی گھٹنا گھٹتی ہے کہیں چیمبروں کی شکایت آتی میں سویم جا کے دیکھتا ہوں وہاں پہ کی لائن پھوٹی ہے کہیں لوگوں کے گھر اجڑ گئے اس کے بعد کہیں لوگ سڑکوں پہ آ رہے گھر اجڑ گئے وہ الگ بات ہے کہیں پہ بھی اگر ہم وکاس کا سلسلہ دیکھیں گے تو وکاس تب ہی ہو سکتا ہے گا کہ ہم کو کہیں نہ کہیں وکاس کے اندر کچھ اگر مکان بادھک آتے ہیں تو ان کو ہٹانا پڑے گا ہم سوچیں کہ لوگ عتی کرمن کر کے سڑکوں پہ آ جائیں اور ہم ان کو نہیں ہٹائیں تو یہ شہر کا کیا بھلا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں آج سے بیس سال تیس سال پہ لے کا اتیاز دیکھ لو کہ اندر شہر گمٹیوں کا شہر ہوا کرتا تھا آج شہر کے اندر گمٹیاں دکھتی ہیں بابو بھائی جرہ جا کے دیکھیں سڑکوں پہ اور آج سے بیس سال کے فوٹوز نکال کے دیکھیں آپ نے جو دیکھیں گے کانگریسیوں کا یارو پہ جتنے بھی ٹھیکے دار سب باچپا کہی ہے بھر ٹھیک ہے اگر کوئی ٹھیکہ لے رہا تو کانگریسیوں کو کسی نے روکا نہیں ہے آن لائن ٹینڈر ہے گا کوئی بھی ڈال سکتا ہے کوئی بھی لے سکتا ہے کسی کو نہیں روکا ہے آپ کیا میسیس دینا چاہیں گے ہمارے چینل پہ مادیم سے کہ نگن نگم کی طرف جس طریقے سے عام لوگوں کی روچی ہو اور کسی پرکار کی گندگی آپ کی چینل کے مادیم سے اندور شہر کی جنتہ سے ایک ہی نیویدن کر سکتا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ سمیہ پر ہم ہمارا کر بھرے پہلی چیز وکاس میں سہباگی بنے اور اندور شہر کو صاف اور سوکچ رکھنے کے لیے یتھا سمبو ہمارا جو پریاست ہو سکتا ہے اس میں سہباگی بن کے اس اندور شہر کو نمبر ون پھر سے بنانے کے لیے اور اس سہر کو دیش میں اپنا اونچائیوں پہ پہنچانے کے لیے جو پریاست ہو سکتا وہ سب کریں آج تک کرتے آ رہے ہیں سب سے پہلی چیز آپ بابو بھائی ایک چیز یہ دیکھیں کہ اندور شہر کے اندر کی جنتہ اتنی سہشنو اور اتنی سوکھاگی سالی ہے ہم خوص ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ ہمارے نگر کی جنتہ اتنی اچھی ہے کہ ہم جو بھی یوجنا لاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے ترن تیار ہوتے ہیں یہی شہر تھا کہ جب کسی کو ایڈریز بتانا پڑتا تھا تو ہم کچرے کے ڈھیڑ سے یا سور بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کی پہچان بتا کے ہم لوگوں کو ایڈریز بتاتے تھے لیکن آج وہ کہیں پر دکھ رہے گیا اندور شہر میں ہر چورائے پہ کہیں پہ بھی چلے جاؤ تو کچرے کے ڈھیر پڑے رہتے تھے آج کہیں دکھ رہے گیا آپ کو کہیں نہیں دکھتا تو اس کا کارڈ ہے کہ یہ شہر کی جنتہ نے اس کو سراحہ ہے اور اس میں سیوگ بھی کیا کئی ریوہ سیسن کہ آج بھی ان کاموں میں جھوٹے ہوئے ہیں آج بھی ان کے چھیتروں میں جو بگیچے بہیں گے بگیچوں کے اندر جو پیڑ پودھوں کا خاد بنانے کا ابھیان آیا ہے تو اس میں بھی جوڑ گئیں گے کہ نہیں ہمارے بگیچے میں بناو ہم اس خاد میں سیوگ کریں گے تو یہ شہر کی جنتہ اتنی اچھی جنتہ ہے گی کہ ہر اچھے کاموں میں آگے کھڑی رہتی ہے تو نشتی دے اس کا پرنام آپ دیکھ بھی رہے کہ تین بار سے ہماری پریشت بنی ہے تو اس کا چار بار سے ہماری پریشت ہے وہ تو دیکھ آنے والا چناؤں بتائے گا کتنا اپنے کام کے لیکن سوالوں کا جواب آپ نے دیا بہت بہت آپ کا سکریہ تو کہیں نہ کہیں جیسا کی بلرام جی نے بتایا اندور رگن لگم کی یہ تو تعریف کرنا ہوگی کہ سوکچہ بیان کی بات کرے یا اتکمنڈ کی بات کرے یا انہ کاموں کی بات کرے تو کافی جو کام تیجی سے چل رہے ہیں اندور مہاپور کے نیترات میں اور کمیسر اور ساتھ ہی جس طریقے سے جل سمیتی کے کام جو ان کو ملا ہے اس میں بھی انہوں نے اچھا کام کیا اور آج اندور کی جنتہ پانی سے لگا کر سبھی جو سمجھ سے تھی وہ ختم بھی نظر آ رہی ہے سمارٹ سیٹی کی بات کرے تو یہاں پر تیجی سے کام چل رہا ہے لیکن وقت بتائے گا آنے والے چناؤں میں اندور میں جس طریقے سے کام کیا گیا بھاچپائیوں کی طرف سے تو کانگریسیو کا یہ آروپے کے بھیدباؤ سے کام کیا گیا لیکن آج بھی اندور کے جو سہر کے لوگیں کافی نگر نگم کو بھی وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور آج گندگی وہ کہیں پر فیلاتے بھی نہیں ہیں فیلال ہمارے خاص کاریکرم میں اتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہیے سار مدردیس نمشکار